بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مہینہ ہم سے جدہ ہو رہا ہے اور بہت جلدی جلدے اس کے دن گزرتے جا رہے ہیں ہر روز کی طرح آج بھی ہم پروردگار سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں کچھ درخواستیں ہیں کچھ عرض ہے ہماری جس کے لیے پروردگار سے یہ بھی دعا ہے کہ ہماری ان درخواستوں کو ان دعاوں کو قبول فرمائے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار فرما یہ سولہ دن کی دعا کہ پروردگار مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار فرما اور مجھے ان لوگوں سے دوری عطا فرما کہ جو تیرے نیک بندے نہیں ہیں اور اس کے بعد آخرت میں ایک سکون کی جگہ اتا فرما جس کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کی آقبت بخیر ہو آقبت اچھی رہے یعنی جب وہ اس دنیا میں پہنچے حساب و کتاب ہونے کے بعد اسے جگہ دی جائے تو وہ جگہ سکون کی ہو یعنی ہماری زبان میں یہ کہا جائے کہ اس نے بہشتے بری میں پروردگار جگہ اتا فرمائے اور جب اس طرح سے آج ہم نے طلب کیا تو اسی کے زمن میں دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو چار لوگوں سے دوری اختیار کرو وہاں ایک جگہ طلب کی تھی ہم نے کچھ اچھے لوگوں کی ہمراہی طلب کی تھی پروردگار سے امام فرماتے ہیں دیکھو چار لوگوں سے تم دوری اختیار کرو احمق ہیں جن سے دوری اختیار کرو بخیل ہیں جن سے دوری اختیار کرو اور درپوک لوگ ہیں جن سے دوری اختیار کرو اور جھوٹوں سے دوری اختیار کرو اسی روایت میں تفصیل جب آئی تو امام نے اس کی وجہ بھی بیان کی وجہ اس طرح سے ہے کہ احمق کی دوستی اگر کریں گے تو احمق اپنی فکر کے اعتبار سے ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن ہمارا نقصان ہو جائے گا بخیل کے ساتھ اگر ہماری دوستی ہو جاتی ہے تو بخیل ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دے گا اور اگر ڈرپوک کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور ترسو کے ساتھ ہم دوستی رکھتے ہیں تو وہ ہمیں راہ خدا میں جہاد کرنے سے روک دے گا اور اگر ہم جھوٹوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو پھر ہمارا شمار صادقین میں یا پیروان صادقین میں نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم جب جھوٹوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو لا محالہ دوستی کا اثر دوست کے اوپر ہوتا ہے آئیے پھر آج کے دن کی ہم دعا پروردگار کی بارگاہ میں کرتے ہیں اللہم وفقنی فیہ لمبافغتِ الابراظ لجنبنی فیہ مرافغتَ الاشرام لاؤنی فیہ برحمتکا الام دور الخرام بیلوہیتکا یا الہ العالمین